بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں مسجد میں بیٹھنے کے کچھ عداب ہوتے ہیں اس لئے آپ میں سے جو کوئی بھی مسجد میں جائے تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے نمبر ایک جب مسجد میں داخل ہو تو وہاں پر پہلے سے موجود لوگوں کو سلام کرے لیکن اگر وہ نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں تو سلام کرنا درست نہیں نمبر دو مسجد میں داخل ہوتے ہی دو رکھے تحییت المسجد کی پڑھے لیکن اگر تلو ای آفتاب یا غروب ای آفتاب یا استواء نصف النہار کا وقت ہو تو نہ پڑھے نمبر تین مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے نمبر چار وہاں تیر اور تلوار یعنی اسلحہ وغیرہ نہ نکالے نمبر پانچ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے نمبر چھے مسجد میں آواز بلند نہ کرے یعنی اونچا اونچا نہ بولے نمبر سات وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے نمبر آٹھ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ پر کسی سے جھگڑا نہ کرے نمبر نو جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کرے نمبر دس کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے نمبر گیارہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے نمبر بارہ اپنی انگلیاں نہ چٹکھائے یعنی انگلیوں کے پٹاخیں نہ نکالے یا پھر کوئی اور ایسی حرکت نہ کرے جو دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالے نمبر تیرہ مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے نمبر چودہ پاکیزگی کا خاص خیال رکھے اور نجاست سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنو کو ساتھ نہ لے جائے کیونکہ چھوٹے بچے یا مجنو وہ عبادت کے عداب کو نہیں جانتے اور نہ ہی مسجد کے عداب کو جانتے ہیں نمبر پندرہ وہاں کسرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے کیونکہ مسجد میں جانے کا مقصد بھی یہی ہے حضرت کرتبی رحمت اللہ لہ نے یہ پندرہ عداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لیے امان کی جگہ بن گئی پیارے ساتھیوں مسجدوں کو عباد کیجئے پورے عداب کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ